اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل آج کا ہمارا ٹوپک ہے کلوبی ڈرم ڈبل این آج ہم بات کریں گے کہ کلوبی ڈرم ڈبل این کیا ہے اور اس کے کیا کیا استعمال ہو سکتے ہیں پریگننسی اور ڈوس کی بات کریں گے اور لاسٹ میں ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کریں گے کلوبی ڈرم ڈبل این یہ ایک سنثیٹک کورٹیکو سٹیرویڈ پلس امینو گلائکو سائیڈ انٹی بائیوٹک پلس انٹی فنگل میڈیسن ہے اور یہ کریم آئنمنٹ اور لوشن کی فارم میں اپیلیبل ہے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم صرف آئنمنٹ کے بارے میں ہی بات کریں گے اور آئنمنٹ یہ بھی دو طرح کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے کلوبی ڈرم اور ایک ہوتی ہے کلوبی ڈرم ڈبل این لیکن آج کی ویڈیو میں ہم صرف ڈبل این کے بارے میں ہی بات کریں گے اگر آپ کو کلو بیڈرم کریم یا پھر سمپل والی آئینمنٹ کے اوپر ویڈیو دیکھنی ہے یا پھر لوشن پر ویڈیو دیکھنی ہے تو اوپر آئی بٹن یا پھر ڈسکرپشن میں لنک آپ کو مل جائے گا اور کلو بیڈرم ڈبل اینڈ جو ہے یہ 15 گرام کی پیکنگ میں اویلیبل ہے اور اس میں جو فورمولا یوز ہوا ہے اس کا نام ہے کلو بیٹا سول پلس نیو مایسن پلس نیسٹا ٹن اس میں تین فورمولے یوز ہوئے ہیں ایک کا نام ہے کلو بیٹا سول دوسرے کا نام ہے نیو مایسن اور تیسرے کا نام ہے نیسٹا ٹن اور یہی وجہ ہے کہ اس کے ساتھ ڈبل اینڈ لگا ہے پہلا اینڈ جو ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس میں نیو مایسن ہے اور دوسرا اینڈ جو ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس میں نیسٹا ٹن بھی یوز ہوا ہے یہ تھا کلو بیڈرم ڈبل اینڈ کا انٹرودکشن اب ہم اس کے یوزز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی کنڈیشن ہیں جن میں آپ کلوبیڈرم ڈبل ان کا یوز کر سکتے ہیں کلوبیڈرم ڈبل ان کو آپ انفلامیشن میں یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکن کے اوپر سویلنگ ہو گئی ہو یا پھر آپ کی سکن کے اوپر ریڈنیس ہو گئی ہو تو پھر اس کنڈیشن میں آپ کلوبیڈرم ڈبل ان کا یوز کر سکتے ہیں اور کلوبیڈرم ڈبل ان کو آپ بیکٹیریل انفیکشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکن کے اوپر کسی بھی جگہ پر بیکٹیریا کی وجہ سے انفیکشن ہو گئی ہو تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ کلوبیڈرم ڈبل ان کا یوز کر سکتے ہیں اور کلوبیڈرم ڈبل ان کو آپ فنگل انفیکشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکن کے اوپر فنگس کی وجہ سے انفیکشن ہو گئی ہو تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ کلوبیڈرم ڈبل ان کا یوز کر سکتے ہیں اور کلوبی ڈرم ڈبل این کا ایک اہم یوز یہ ہے کہ آپ اس کو سکن الارجی میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکن کے اوپر الارجی ہو گئی ہو یا پھر آپ کی سکن کے اوپر ریشیز بننا شروع ہو گئی ہو تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ کلوبی ڈرم ڈبل این کا یوز کر سکتے ہیں اور کلوبی ڈرم ڈبل این کا ایک اہم یوز یہ ہے کہ آپ اس کو وونز ہیلنگ میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکن کے اوپر کوئی زخم ہو یا پھر آپ کی سکن کے اوپر کوئی پھوڑا ہو یا پھر آپ کی سکن کے اوپر کوئی پھنسی ہو یا پھر خدا نہ خاصتہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے آپ کی سکن کے اوپر کوئی چوٹ لگے ہو اور آپ کی سکن کے اوپر زخم بن گیا ہو تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ کلوبی ڈرم ڈبل این کا یوز کر سکتے ہیں اور کلوبی ڈرم ڈبل این کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو ایکزیما میں بھی یوز کر سکتے ہیں ایکزیما جو ہے اس کو ہم خارش بھی کہتے ہیں اور خارش جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کی سکن کے اوپر الرجی ہو جاتی ہے اور یہ جو الرجی ہوتی ہے یہ آپ کی سکن کے اوپر ریڈنیس کرنا شروع کر دیتی ہے اور پھر اس کی وجہ سے آپ کی سکن کے اوپر دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی ایک اہم علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ کی سکن کے اوپر شدید قسم کے اچنگ رہنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر اچنگ کی وجہ سے آپ کی سکن کے اوپر زخم بننا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ جو زخم ہوتے ہیں ان میں رشا پڑ جاتا ہے یا پھر ان میں سے بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ زخمی رہتے ہیں اور یہ جو کنڈیشن ہے یہ بہت ایریٹیٹنگ ہوتی ہے سو اگر آپ کی سکن کے اوپر بہت پرانی خارش ہے جو کہ کسی اور میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہو رہی یا پھر خارش کے زخم ہے تو پھر ان زخموں کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی آپ کلوبیڈرم ڈبل ان کا یوز کر سکتے ہیں اور کلوبیڈرم ڈبل ان جو ہے یہ انسیکٹ بائٹس میں بھی کام کرتی ہے اگر کسی شخص کو کسی کیڑے نے کٹ لیا ہو یا پھر کسی چیونٹی نے کٹ لیا ہو یا پھر کسی بھی زہریلی چیز نے کٹ لیا ہو تو پھر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی سکن کے اوپر زخم بن جاتا ہے یا پھر آپ کی سکن کے اوپر کوئی چھالا سا بن جاتا ہے یا پھر آپ کی سکن کے اوپر الرجی ہو جاتی ہے اور اس میں اچنگ رہنا شروع ہو جاتی ہے سو اس کنڈیشن میں بھی آپ کلوبیڈرم ڈبل ان کا یوز کر سکتے ہیں اور کلوبیڈرم ڈبل ان کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو ویٹی لائگو میں بھی یوز کر سکتے ہیں ویٹی لائگو جو ہے یہ بھی آپ کی سکن کی ہی ایک کنڈیشن ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سکن کی اوپر وائٹ کلر کے دبے بنا شروع ہو جاتے ہیں اس کنڈیشن میں بھی آپ کلوبی ڈرم ڈبل این کا یوز کر سکتے ہیں اور کلوبی ڈرم ڈبل این کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو کرونک ہائپر کیراتوٹک ایکزیما میں بھی یوز کر سکتے ہیں کرونک ہائپر کیراتوٹک ایکزیما جو ہے یہ بھی ایک قسم کی خارج ہی ہے لیکن یہ آپ کی ہتھیلیوں میں ہوتی ہے اور اس کی ایک اہم علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کی ہتھیلیاں جو ہیں وہ بہت سخت ہو جاتی ہیں اور ان میں خوشکی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور آپ کی ہتھیلیوں میں شدید قسم کی ایچنگ رہنا شروع ہو جاتی ہے سو اس کنڈیشن میں بھی آپ کلوبیڈرم ڈبل ان کا یوز کر سکتے ہیں اور سیم اسی طرح آپ اس کو کرونک ہائپر کیراتوٹک سورائسز میں بھی یوز کر سکتے ہیں کلونک ہائپر کیراتوٹک سورائسز جو ہے یہ ایک قسم کے چمبل ہے جو کہ آپ کی سکن پر ہو سکتی ہے اور اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کی سکن جو ہے وہ بہت سخت ہو جاتی ہے اور اس میں شدید قسم کی ایچنگ رہنا شروع ہو جاتی ہے اس کنڈیشن میں بھی آپ کلوبیڈرم ڈبل ان کا یوز کر سکتے ہیں اور کلوبیڈرم ڈبل ان کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو کونٹیک ڈرما ٹائٹس میں بھی یوز کر سکتے ہیں کونٹیک ڈرما ٹائٹس جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں کچھ سبسٹانس ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی سکن کے اوپر الرجی کرنا شروع کر دیتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کوئی ایسی جیلوری یوز کرتے ہیں یا پھر کوئی ایسی رنگ پہنتے ہیں یا پھر کوئی ایسا پرفیوم یوز کرتے ہیں یا پھر کوئی ایسا فیس ووش یوز کرتے ہیں یا پھر کوئی ایسی کریم یوز کرتے ہیں یا پھر کوئی ایسا سوپ یوز کرتے ہیں یا پھر آپ نے بلیچ یوز کی ہو اور اس کی وجہ سے آپ کی سکن کے اوپر الرجی ہو گئی ہو یا پھر آپ کی سکن کے اوپر ریشز بننا شروع ہو گئے ہو یا پھر آپ کی سکن کے اوپر دانے بننا شروع ہو گئے ہو تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ کلوبیڈرم ڈبل این کا یوز کر سکتے ہیں اور کلوبیڈرم ڈبل این کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو ڈسکوئیڈ لیوپس میں بھی یوز کر سکتے ہیں ڈسکوئیڈ لیوپس یہ بھی آپ کی سکن کے ہی ایک کنڈیشن ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سکن کے اوپر ریڈ کلر کے سرکولر شیپ زخم بننا شروع ہو جاتے ہیں سو اگر آپ کی سکن کے اوپر کوئی ایسی کنڈیشن ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ کلوبیڈرم ڈبل ان کا یوز کر سکتے ہیں اور کلویڈرم ڈبل این کو آپ کلویڈ سکارنگ میں بھی یوز کر سکتے ہیں کلویڈ سکارنگ جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کی سکن کے اندر کے جو ٹیشوز ہوتے ہیں وہ آپ کی سکن کے اوپر گروہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی سکن کے اوپر بلیک کلر کا زخم بن جاتا ہے اور یہ جو زخم ہوتا ہے یہ یوزولی تب بنتا ہے جب آپ کی سکن کے اوپر کوئی کٹ لگا ہو یا پھر اگر کسی شخص کا کوئی اوپریشن ہوا ہو یا پھر آپ کی سکن کے اوپر کوئی چوٹ لگی ہو یا پھر جب آپ پیرسنگ کرواتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ کنڈیشن ہو سکتی ہے سو اس کنڈیشن میں بھی آپ کلویڈرم ڈبل این کا یوز کر سکتے ہیں اور کلویڈرم ڈبل این کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو لائیکن پلینس میں بھی یوز کر سکتے ہیں لائیکن پلینس جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کی سکن کے اوپر پرپل فلیٹ ٹوپ برمز بننا شروع ہو جاتے ہیں پرپل فلیٹ ٹوپ برمز جو ہے یہ ایک قسم کی گانٹ ہوتی ہے جو کہ آپ کی سکن پر بنتی ہے اور اس کی ایک اہم علامت یہ ہوتی ہے کہ یہ اوپر سے فلیٹ ہوتی ہے اور اس کا جو کلر ہے وہ پرپل ہوتا ہے اور اسی لئے اس کا نام ہے پرپل فلیٹ ٹوپ برمز اور یہ ایکچلی آپ کی سکن کا ایک ریزڈ ایریا ہوتا ہے ریزڈ ایریا مین کہ یہ آپ کی سکن کے اوپر ایک سویرنگ سی ہوتی ہے سو اس کنڈیشن میں بھی آپ کلوبیڈرم ڈبل این کا یوز کر سکتے ہیں اور کلوبیڈرم ڈبل این کو آپ ایم پیٹائیگو میں بھی یوز کر سکتے ہیں ایم پیٹائیگو جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کی سکن کے اوپر چھالے بننا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ جو چھالے ہوتے ہیں ان میں فلیوڈ ہوتا ہے اور یہ جو فلیوڈ ہوتا ہے یہ آپ کی سکن کے اوپر انفیکشن کر دیتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے آپ کی سکن کے اوپر یالو کلر کے زہم بننا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ جو کنڈیشن ہے یہ زیادہ در بنتی ہے آپ کے چہرے پر سو اس کنڈیشن میں بھی آپ کلوبی ڈرم ڈبل این کا یوز کر سکتے ہیں اور کلوبی ڈرم ڈبل این کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو لوکلائزڈ بولر سپیمفیگویڈ میں بھی یوز کر سکتے ہیں لوکلائزڈ بولر سپیمفیگویڈ جو ہے یہ ایک آٹو ایمیون ڈیزیز ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سکن کے اوپر بہت بڑے بڑے چھالے بننا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ جو چھالے ہوتے ہیں ان میں پانی ہوتا ہے اور ان کے ایک اہم علامت یہ ہوتی ہے کہ جس جگہ پر یہ چھالے بنتے ہیں اس جگہ پر آپ کو شدید قسم کے اچنگ رہنا شروع ہو جاتی ہے سو اس کنڈیشن میں بھی آپ کلوبیڈرم ڈبل این کا یوز کر سکتے ہیں اوورال اگر ہم بات کریں تو کلوبیڈرم ڈبل این جو ہے یہ ایک بہت ہی پاورفل آئینمنٹ ہے اگر آپ کی سکن کے اوپر بہت پرانا زہم ہے جو کہ کسی اور میڈیسین سے ٹھیک نہیں ہو رہا یا پھر آپ کی سکن کے اوپر بہت پرانی خارش ہے یا پھر خارش کی وجہ سے آپ کی سکن کے اوپر زخم ہے یا پھر آپ کی سکن کے اوپر ویسے کچھ اوٹ آگئی ہو اور اس کی وجہ سے آپ کی سکن کے اوپر زخم بن گیا ہو تو پھر ان کنڈیشن میں آپ کلوبیڈرم ڈبل این کا یوز کر سکتے ہیں یہی تھے اس کے یوزز اب ہم اس کے ڈوز کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر آپ کی ایج اٹھارہ سال سے زیادہ ہے تو پھر آپ کلوبیڈرم ڈبل این کے جو آئینمنٹ ہے یہ آپ جس جگہ پر آپ کی سکن کے اوپر پروبلم ہو اس جگہ پر آپ دن میں ایک سے دو مرتبہ تک یوزز کر سکتے ہیں اور اس کا جو ڈوریشن ہے وہ یوزری دو ویگز تک ہوتا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہو رہی تو پھر اس کیس میں اس کریم کو یوزز کرنا بند کریں اور فوری اپنے ڈوکٹر سے بات کریں اور اگر ہم بات کریں بچوں کی تو بچوں میں اس مرہم کو یوزز کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اس مرہم کو کوسمیٹک پرپس کیلئے یوزز نہیں کرنا چاہیے یہ آئینمنٹ جو ہے یہ صرف میڈیکل پرپسز کیلئے ہے اور اگر ہم بات کریں پرگننسی کی تو پرگننسی میں یہ یوزری سیف نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر ضرورت پڑتی ہے تو پھر اس کیس میں آپ اس کی لوٹو میڈیوم ڈوز جو ہے وہ آپ دن میں ایک سے دو مرتبہ تف یوزز کر سکتے ہیں اور بریسٹ فیڈنگ مدرز جو ہے وہ بھی اس کو یوزز کر سکتی ہیں یہی تھی اس کی ڈوز اب ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کلوبی ڈرم ڈبل این کا یوزز کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں کلوبی ڈرم ڈبل این کو یوزز کرنے سے آپ کو ہائپر سینسٹیوٹی ریاکشن ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ کی سکن کے اوپر ریشیس یا پھر اس میں الرجی ہو سکتی ہے اور آپ کی سکن کے اوپر ریڈنیس ہو سکتی ہے یعنی کہ جس جگہ پر آپ اس کو لگائیں گے وہ جگہ آپ کی سرخ ہو سکتی ہے یا پھر وہ جگہ آپ کی ورم ہو سکتی ہے اور آپ کی سکن کے اوپر ایریٹیشن ہو سکتی ہے یا پھر آپ کی سکن کے اوپر سویلنگ ہو سکتی ہے سو یہی تھی کلوبی ڈرم ڈبل این کے یوزز ڈوزج این سائیڈ ایفیکٹس آج کی ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو اچھے لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں